دوستو صرف پانچ رپے میں آپ اپنی باڈی کا کلب کر لیں گے اپنے شریر میں سے سبھی ٹاکسنز کو بار کر دیں گے جو مہنگی دواوں کے اوپر پیسے کھرچ کر کے بھی آپ اپنی باڈی سے ٹاکسنز کو گندگی کو نہیں نکال پائے تھے اور اس دوا سے آپ کے لیور اور کڈنی کے جو فنکشن خراب ہو گئے تھے وہ پورے پروپرلی ٹھیک ہو کر گندگی آپ کے یورین کے ساتھ بہ کر بار نکل جائے گی سارے شریر کی جس سے آپ کو لیور کی تکلیف فیٹی لیور جیسے ہی لیور کا ڈیمج ہو جانا لیور کے سوجنے سے جڑی ہوئی بماریاں اور آپ کی کڈنی کے جو فنکشن ہے اور لیور کو جو فنکشن ہے وہ پروپرلی لائن میں آ جائیں گے صرف ایک مینے کے اندر آپ نے اس پانچ رپے کا کلب کا جو استعمال کرنا ہے دوا کا گریلو کا آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کچھ جروری بات دیان میں رکھنی ہوگی سب سے پہلے پرسیسٹ فوڈ چھوڑ دینا ہوگا آپ کو کیفین بند کر دینی پڑے گی آپ کو الکوہول آپ کو چھوڑنا پڑے گا سموکنگ آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور کچھ کھانے جن کے اندر پریزرویٹو ڈالا جاتا ہے جیسے ٹاوفی ہے چوکلیٹ ہے اور میگی نوڈل ایسے کھانے جن کے اندر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں وہ آپ کو بند کرنا پڑے گا اور انٹی آکسی ڈائیٹ جو آپ کی بہت زیادہ لو ہے ایسی ڈائیٹ بلکل چینی والی بند کر کے آپ نے یہ نسخے کرنے ہیں اور آپ کا شریر پہلے دن سے ہی سواست ہونے لگ جائے گا سب سے پہلے اس نسخے کے اندر دوستو آپ نے یوج کرنی ہے تلسی یہ پانچ ارپے سے بھی آپ کو بہت زیادہ سستی ملنے والی ہے آپ کے گھر میں ایویلیویل ہے تلسی کے اندر دوستو یہ گونہ ہے یہ ایک طرح کے انٹی آکسیڈنٹ ہے بہت ساری رسرچز کی اپر ہو چکی ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے شریر کے اندر کہیں پہ بھی کوئی گندگی جمع ہوگی ہے جوڑ کے اندر واتر ہوگا آپ کے اندر بڑھ گئے ہیں آپ کی نسوں کے اندر سننا پانا آنے لگ گیا ہے کمجوری ہوگیا ہے گھٹنے درد ہوگیا ہیں ان سبھی بماریوں کو انٹی آکسیڈنٹ ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں تو اس کے اندر نیچرلی طور پر پائے جاتے ہیں یہ ڈیٹاکس کرتا ہے لیور کو آپ کے لیور کے اندر جمع کی گندگی کو پشاب کے ثروب بہر نکال دیتی ہے تلسی جس سے آپ کو لیور سے جڑی ہوئی سمجھ سیاں گیس تجاب تھائر ایڈ بھی لیور سے جڑی ہوئی سمجھ سیاں بی پی جیسی سمجھ سیاں جو لیور سے جڑی ہوئی ہیں موسلی ان کو ٹھیک کرتا ہے ایمنٹی کو بوسٹ کرتا ہے خاصی جھخام اور چھاتی کو ٹھیک رکھتا ہے تو تلسی ہم نے اس نسکے کے اندر دوستو استعمال کرنی ہی کرنی ہے دوسری اس کے اندر جو دوائے دوستو وہ ہے نیم نیم کے اندر دوستو رسرچ ہوئی ہے کہ یہ ایک طرح کا انٹی وائرل ہے یہاں تک یہ رسرچ پائے گی ہے کہ ایچ آئی وی ایڈ ستیٹس تک کی انفیکشن کے اندر اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں جو ہمارے باڈی کے امیونٹی سیلز ہیں یہ اس کو بڑھانے کا کام کرتا ہے کوئی انڈرویٹ جا رہا ہے کوئی ایسی بھیانے کے انفیکشن بلڈ کے اندر چلے گئی ہے آپ کے ای ایس آر بڑھ گئے ہیں آپ کا سی آر بھی پوزٹو آگیا ہے آپ کو آسٹیو آرثریٹس جہاں رومیٹڈ آرثریٹس آگیا ہے ایسی سمسیوں کے لیے نیم بہت زیادہ بڑی ہے کیونکہ نیم بلڈ پیوری فائر کا کام کرتا ہے جاتر بماریاں ہمارے خون کے اندر جب انفیکشن ہو جائیں تو سارے شریر کے اندر فیل جاتی ہیں جیسے لیور کے اندر آپ کے انفیکشن ہوگی تو یہ انفیکشن دیرے دیرے بڑھ کر آپ کے دل تک پہنچ جاتی ہے آپ کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے آپ کے جوڑوں تک پہنچ جاتی ہے تو سبھی جگہ یہ انفیکشن کے کان جم جاتے ہیں تو نیم جب آپ لینا شروع کریں گے آپ کا خون ساف ہونا شروع ہوگا آپ کا لیور رپیر ہونا شروع ہوگا آپ کی کڈنی رپیر ہونی شروع ہوگی اور آپ سواست ہوتے جائیں گے یہ ڈیٹاکس کرتا ہے سکن کو اگر سکن کے نیچے لیر میں ٹاکسنز گندگی جمع ہو جائیں کیل مہاں سے نکلنے لگیاتے ہیں کالے گھیرے پڑ جاتے ہیں جھائیاں آ جاتی ہیں بڑھاپا پہلے آیا جاتا ہے اور یوریک ایسٹ جن کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہ بہت بڑی اطریقے سے بڑھاتا ہے تو دوسرے نسخ کے اندر ہم نے نیم استعمال کرنا ہے تیسرا اس کا جو نسخ ہے وہ ہے ہلدی ٹرمی ٹرمی کے اندر پاپٹی ہے یہ کیڈنی اور لیور کو ڈیٹاکس کرتی ہے تو کیڈنی اور لیور ہمارے شریر کے دوستو دو حصے ہیں جو ہمارے شریر کی گندگی کو ساف کرتے ہیں لیور آپ کے کھانے پینے کے ساتھ جو گندگی آتی ہے اس کے ساتھ انفیکشن آجاتی ہے اس کو ساف کرتا ہے ایسے ہی بلڈ کے اندر سے انفیکشن چھن کر آپ کی کیڈنیاں وہ باہر کرتی ہیں تو یہ آپ کی سکن کو بڑیہ رکھتا ہے مائکروبز کو کل کرتا ہے اور ہلدی کے اندر جو پراپٹی ہے کہ یہ آپ کو استھمہ جیسی بوماریوں سے آرام دلاتا ہے آپ کے جور درد جیسی بوماریوں سے آرام دلاتا ہے جن کو رومت آرثر ایڈس ہے گٹیاں واہ جیسی بوماری ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے آسٹی آرثر ایڈس جیسی بوماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی کرونک انفیکشن چلی ہے اس کے اندر بھی آرام کرتا ہے تو تینوں دعاوں کے آپ نے استعمال کرنا ہے ریگلرلی ایک مینا آپ کو فائدے ملے گا اب چلتے ہیں اس کو تیار کیسے کرنا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے ان سبی کا دعاوں کا آپ نے پاؤڈر لے لینا ہے آپ آج رویدہ سٹور پہ جا سکتے ہیں خود بھی ان کے پتے سکھا کر نیم کے پاؤڈر تیار کر سکتے ہیں حلدی آپ کو گھر پہ مل جائے گی کوئی شپیشلائز حلدی نہیں ہے آپ سبھی طرح کی حلدی اس نوسکے کے اندر دوستو یوج کر سکتے ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے تلسی تلسی ہمیں چاہیے لگ بگ اگر چمچ کے حساب سے تیار کریں تو آپ کو ایک چمچ تلسی کا پاؤڈر چاہیے اس نوسکے کے اندر نیم کی بات کریں تو وہ بھی ایک چمچ آپ کو نیم کی پتیوں کا پاؤڈر چاہیے چھال نہیں چاہیے تنہ نہیں چاہیے ایسی تلسی کی پتیوں کا پاؤڈر چاہیے ہمیں جڑ کا پاؤڈر نہیں چاہیے بیجو کا پاؤڈر نہیں چاہیے تو ایسے حلدی ہے حلدی تو ایک جیسی ملتی ہے کوئی بھی حلدی آپ لے لیں یہ ہمیں ایک چمچ کا تیسرا حصہ لینا ہے تو یہ پروپر ڈوز آپ نے مکس کر لینی ہے ابھی یہ ڈوز آپ کی ہفتہ آٹھ دن چلے گی پر ایک منٹ تک آپ نے ریگللی استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ پچاس گرام تلسی لے لیں لگ بگ ایوریج آپ کو ان پاتھ بتا رہا ہوں باقی آپ کو چمچ کی صاحب سے پتہ لگ گیا ہوگا پچاس گرام نیم لے لیں جو پاؤڈر ہے اس کے بعد پندرہ گرام کے قریب حلدی لے لیں حلدی کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہوتی ہے ایفیکٹیو نیس بہت زیادہ تیج ہوتا ہے اس کا تو اس لیے آپ حلدی کو کامترہ میں ہی لیں تب آپ کے نسخہ کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا اور آپ کو ہائی بیپ جیسی سمجھ سے ہیں ہارٹ کی بلوکج جیسی سمجھ سے ہیں نسے بند ہوگی تھی آپ کی سمجھ سے ہیں اور شگر جیسی سمجھ سے ہیں اسے آپ کو نجات مل جائے گا ان سبھی دکتوں کے اس نسخے سے ہیں اب اس نسخے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی ان تینوں پاودر کو کسی بھی کھلے برتن میں آپ مکس کر لیں اس کے اندر آپ پانی ڈال لیں اور پانی ڈال کر اس کی آپ چھوٹی چھوٹی مٹر کے سائج جتنی گولیاں بنا لیں جن کو شگر ہے دوستو وہ پانی کے ساتھ اس کی مٹر جیسے سائج کی گولیاں بنا لیں اور اس کو صبح شامل لیں جس کو شگر نہیں ہے وہ اس کو شہد کے ساتھ گوند کر اس کو آٹے کی طرح اس کی گولیاں بنا لیں پی سائج مٹر کے دانوں جیسے آپ نے گولیاں تیار کر لینی ہے تو یہ دوہ آپ کی تیار ہے دو مٹر کے دانوں جتنی جو گولی کی سائج ہے وہ آپ صبح کھالی پیٹ لے لیں گنگنے پانی ساتھ دو گولیاں رات کو سوتے سمیں لینے تو جب بھی یہ نسخہ آپ جیسے ہی لینا شروع کریں گے دوستو آپ پائیں گے جتنے بھی آپ کی واد پت کف کی بماریاں ہیں نسوں کی بلوکی جائیں جوائنٹ پین ہے آر تھریٹس جیسی دکتیں ہیں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے گھٹنے کا درد ہے ہڈیوں کا درد ہے کیلشیم کی کمی ہے ایسی سبھی سمسیاؤں سے آپ کو آرام ملنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بینا بھی دوستو میرے چینل پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گٹھی آلرجی آستوان برین ٹومر کینسر ہٹ کے کس کے والو خراب ہیں تھائرڈ اور ڈیپٹیز کا پول دیا جاتا ہے کہ عمر بار دوا کھانی پڑے گی آپ کو کبھی بھی علاج اس کا پورا نہیں ہو پائے گا ساری ویڈیوز میرے چینل پر اویلیوز ہیں کیسے آپ پرمیننٹ ٹریٹمنٹ تھائرڈ اور ڈیپٹیز کا بھی کر سکتے ہیں باقی آپ کی جو بھی من میں کوئی بیماری کے بارے میں سوال گوم رہا ہے اس کے اوپر میری سائنٹیفک بیسڈ ویڈیو اویلیوز ہے جرور دیکھیں گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہر ہو جیسی سائنٹ بیسڈ ویڈیو پہنچ تیرے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا